قول اللہ تعالیٰ فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ وَعَنَّمُنَّا عَلَىٰ دَذِينَ اَسْتُوذَكُ بِالْعَرْضِ وَنَجْعَلَهُمَّا اِمَّا وَنَجْعَلَهُمَ الْوَارِثِينَ ایک بار پھر درود بھیجے محمد وعالم احمد وَنَجْعَلَهُمَ الْوَارِثِينَ اور دین سے بابستگی کا ایک امکان فراہم کیا ہے خدا عنہ مطالقی دیویز نے مکہ شکر بجالانے کیلئے درود بھیجے محمد وعالم احمد وَعَلَىٰ دَذِينَ اسی کے ساتھ خدا عنہ مطالق کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی مکتب تک رہنبائی نصیب فرمائی ہے خالصترین، پاکیزہترین، ہستیاں خدا عنہ مطالق میں جو ارسال فرمائی ہیں البتہ دسترہ خدا عنہ مطالق کی ہر نعمت کے پیچھے کوئی ابتحان ہے کوئی سوال ہے اور کوئی ایک زمداری بنتی ہے اس تجمع سے اہلِ بیتِ دین کے راستے پر چلنا ہمیشہ ایک چیلنج دیتا ہے ہمیشہ ایک زمداری ہمارے رب کے کانوں پر رکھتا ہے اب جانتے ہیں کہ ابتدائر ایام سے ایسا ہی تھا یعنی وہ لوگ کے جو دینِ اسلام سے دینِ اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے کوئی امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا خدا عنہ مطالق قرآن کریم کے اتنا رشاہت فرماتا ہے کہ یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہم تمہارے امتحان نہیں کہیں ہے تو نہیں سوچا ہے کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے خدا عنہ مطالق فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوں گا اور نہ سب اس دور کے لیے بلکہ ہر دور کے لیے ایسا ہی ہے جو شخص دین سے مابستہ ہوگا جو دین کے راستے میں آگے ورد ہی کوشش کرے گا اسے کوئی نہ کوئی چیلنج دینا پڑے گا اور یہ اسی کے اوپر سارے درجہ تقسیم ہوتے ہیں کون کتنا چیلنج دے گا ہمیشہ انسان کے پاس ایک راستہ رہے گا وہ یہ کہہ ہے کہ میں کوئی چیلنج نہیں لینا چاہتا میں اپنے گھر میں سکول سے زندگی گزارنا چاہتا ظاہری طور پر یہ انتخاب رہے گا انسان کے پاس تو مثلا جس موقع پر اللہ کے رسول کفر کے ساتھ جنگوں میں مشغول تھے ممکن ہے کوئی شخص مدینہ کے اندر رہا ہو وہ کہہ کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا میں کیوں جنگوں میں جاؤں گا اسی طریقے سے مثلا جب کربلا کی جنگ ہو رہی ہو معلقہ ہو رہا ہو تو کوئی شخص یہ کہہ کہ میں کیوں جاؤں سید و شہدہ کی طرف جب بھی اس لئے گزاروں ہر دور میں یہ انتخاب باقی رہتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف ایک مشکل آتی ہے بلے کہ ایک خاص موقع کے بعد اگر ظلم کا مقابلہ نہ ہو تو پھر ظلم سب کے اوپر آ جاتا ہے پھر ظلم کسی کو نہیں چھوڑتا پھر اس کی مسئلت سب کے اوپر تاری ہو جاتی ہے اور میں اس کی مسئلت خود کربلہ سے عرض کرتا ہوں سید و شہدہ نے کربلہ کی بینات میں قربانی دی ظاہری طور پر ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا سید و شہدہ کا انہاں ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد جو ہوا یہ ہوا کہ یزید اور اس کے رشکر نے اس مکہ اور مدینہ پر حملہ کر دیا جو بظاہر یہ سمجھ رہتے ہیں کہ کربلہ کے مارکیز ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ سب کچھ ہو گیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کون سو سکتا تھا اللہ کے رسول کو فوت ہوئے ابھی پچاس سال گزریں کون سو سکتا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھوڑے بندے ہو گئے ہو گیا کون سو سکتا تھا خانہ خدا کے اوپر کوئی آپ کی گولے برسائے گا ہو گیا کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں خدا نمطان نے ہی سزا دی نہرے کے کائنات میں جو کچھ ہے خدا نمطان کی ارادے سے اگر خدا نہ چاہتا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں ایسا ہوا کیوں خدا نمطان نے ایسا چاہا یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی گروہ ظلم کا مقابلہ نہ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کہیں نہ کہیں مسئیبت آتی ہے پھر بچ نہیں سکتے سب کو اس مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ہمیں پس قطب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب یزید کے رشکر نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا تو تین دن تک لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے افسوسنا کچھ جملہ دکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس واقعی سے اس میں لکھا ہے کہ ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی یہ ماں پر ہزاروں خواتین یہ کس شہر کے اندر ہو رہا ہے جو اللہ کی رسول کا شہر ہے مقدس ترین جگہ میں سے ایک جگہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ ذمہ داری لینے کوئی تیار نہیں ہے جب ذمہ داری نہیں لیں گے پھر یزید ہے یزید کی حاکمیت ہے اس کے ظلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مقدسات پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو میں ارز کرنا ہوں کہ یہ چیننج ہوتا ہے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں چیننج دینا پڑتا ہے اور حبہ اہل بیتی اس چیننج کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے البتہ یہ ہے کہ اس چیننج کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں بہر کہ آج یہ جو نشست ہو رہی ہے یہ انہدا میں جنت البقی کے عنوان سے ہمیں موضوع دیا گیا ہے ہر دور میں چیننج تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی چیننج یہ ہوتا ہے کہ حملہ خود حجت خدا پر ہے کبھی چیننج یہ ہے کہ قرآن پر حملہ ہے کبھی چیننج یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت و ناموس پر حملہ ہے ہر دور میں چیننج تبدیل ہوتے رہتا ہے لیکن لب بلوبہ بے ایک ہی ہے اگر آپ دین کے عامی ہیں آپ کو نچائے دینا ہے آپ کو مخابلے کے لئے اترنا ہے کبھی وہ لوگ مثالت طور پر ایک منطقے کے اندر کارروائی کر رہے ہوتے ہیں میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ جو جیسے چند سالوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے جیسے چند سالوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ایک سادہ سی تبدیلی جو اس وقت احساس ہو رہی ہے جو لگتا ہے جیسے چند دو تین سالوں کے اندر چار پانچ سالوں کے اندر ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مارکہ جو اہل بیت اور ان کے دشمنوں کے درمیان چودہ سو سال پہلے شروع ہوا تھا آج جتنے بڑے جگرافیہ علاقے پر کھیلا جا رہا ہے اتنے بڑے جگرافیہ علاقے پر چودہ سو سال پہلے بھی نہیں ہوا تھا چودہ سو سال پہلے بھی اتنی بڑی سطح پر نہیں ہوا تھا ہمارے پاس اس دور کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ جنگ سفین ہے اس دور کی اس مارکہ پر مشتمل سب سے بڑی جنگ جنگ سفین ہے جنگ سفین مثلا آٹھ مہینے تک چلنے والی جنگ تھی ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے گئے تھے اور مثال کے طور پر لاکھ سوادہ کے قریب لوگ دونوں گروہ سے اس جنگ کے اندر شاید مشغول رہے ہوں گے بلواسطہ یا بلاواسطہ لیکن یہ کل مارکہ ایک جو رافیہی خطے کے اندر ہو رہا تھا اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ مارکہ یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کے دشمن یہ مارکہ نہیں معلوم کتنے ملکوں کی سطح کے اوپر ہو رہا ہے اور یہ صرف چند سالوں میں ہوا ہے آہستہ آہستہ پھیلائے گیا ہے اور چند سالوں میں عبدو لگ رہا ہے جیسے نہیں معلوم کتنے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے اب آپ تصور پرمائیں آپ ایرام کے اندر تشریف دے جائیے اس مارکہ کو آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے لبنان کے اندر ایرام میں نہیں معلوم پاکستان میں سب کے آنکھوں کے سامنے افغانستان میں بہرین اسی طریقے سے حجاز کے اندر اب ملک انتشاء لے جائیے شام میں اب یہ خبریں جو آ رہی ہیں مجھے کہ شاید کچھ ہی عرصے میں شاید مغربی ممالک میں بھی چھ دے گا یہ سب کچھ کوئی خطہ بچ نہیں پائے گا مجھے ہی وہ احساس ہونے لگا ہے مثلا جن ملکوں کے بارے میں نہیں سنا تھا کبھی وہاں کچھ ہوتا ہوگا مثلا انڈونیشیا کے اندر کہاں سونا تھا ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر بھی شروع ہو گیا یوں احساس ہو رہا ہے کہ اس مارکے نے کئی ملکوں کی سرحدوں کو اپنے اندر لے لیا ہے اچھا یہ بھی سمجھنا آتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسلام کی دشمن ہوں گے وہ اس کو ساتھ اشک طور پر کر رہے ہوں گے یعنی وہ چاہ رہے ہوں گے انہوں نے کچھ خطرات کو احساس کیا ہوگا جس کے بارے میں میں بھی ارز کروں گا ان خطرات کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوں گے لیکن مشکل جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کام کو کر کے اپنی شکست کو نزدیک لے کر آ رہے ہیں اس کے بارے میں میں اپنی خطبہ پر ارز کروں گا میں چاہوں گا کہ پہلے ہم آ جائیں دشمن کی طرف سے جو چیلنجز آتے ہیں اور بلاخت جیسے ان ادام جنت البقی کے حوالے سے اس کی بنیاد کام سمجھنے کی کوشش کریں ہم اس سے پہلے کچھ جرساتیاں پر کر چکے ہیں جس کے ہم نے ان ادام جنت البقی کی تاریخ کی حوالے سے تفصیل سے ارز کیا تھا کس سال میں ہوا ہے اور وہ انداز کیا انداز تھا آئل سعود نے کون سے بہانوں سے اس کام کو انجام دیا تھا وہ بہانیں صحیح تھے یا غلط تھے اس کے پر ہم نے تفصیل جرسات کی ہیں آئلم چاہتے ہیں کہ اس کو فکری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں اور دلاخص موجودہ خضا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ شام کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ان سب کے اندر رہتے ہوئے ہم اس محارکوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں درود بیجے گا محمد و آل محمد ملکہ ایک بار پھر درود بیجے گا محمد و آل محمد جب بھی اہل بیت کے دشمن اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں یا تو وہ فکر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا ان کی نشانیوں کی خلاف کارروائی ہوتی ہے یا ان کے معتقدین کی خلاف کارروائی ہوتی ہے ہم نے اپنے طور پر اس کو دین کے لگریز میں رکھا یا تو خود اہل بیت کی خلاف جنگ کرتے ہیں مثلا کاربالاک ہمارے کام کہ وہ جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کے مقابلے پر تھے انہوں نے خود اہل بیت اتھار علیہ مسلم کو حدف قرار دیا نشانہ بنایا ہم نے اس کے اوپر تفصیلی تحلیل کی کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر دوہر آئیں گے نہیں ہے اسے کہ دشمن اس مقابلے میں جو وہ حجت خدا کی خلاف کرتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو شکست بزیر دیکھتا ہے دیکھتا ہے ہم شکست کھا جاتے ہیں اس کو ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کس طریقے سے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو بے بس کرنے کی کوشش کی لیکن بات میں شکست کھا گیا کس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ پہ ڈالا لیکن شکست کھا گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم مرتبت خود اہل بیت اتھار سب سے بڑی جنگ جو انہوں نے کی اس معاملے میں جس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ وہ کمی نہیں جیت سکیں گے وہ کربلا کا مارکہ تھا کربلا سے بڑا کر کچھ نہیں کر سکتے تھے سب کچھ کر لیا انہوں نے پھر بھی نہیں جیت سکیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کی قداست کو ان کی رہبری کو جین نہیں سکیں تو مجھے یوں اندازہ ہوا کہ ان کو اس مرحلے میں آ کر یقین ہو گیا کہ ہم نے اہل بیت سے جیت نہیں پائیں گے ہاں یہ سمجھ میں آ رہا تھا اللہ بی رسول کی روایتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر اس مرحلے کو جاری رکھیں گے تاخیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ بی رسول نے فرمایا تھا کہ میرے فرزن غیبت میں جائیں گے غیبت مسلمات میں سے ہے چاہے اس کو دوسرے فرقے غیبت کا نام نہ دے لیکن غیبت مسلمات میں سے بنے گی اللہ بی رسول نے خود فرمایا ہے میرے فرزن تشریف لائیں گے لمبی مدت کی دور رہنے کے بعد تشریف لائیں گے مثلا باہر میں ہوں گے ایسا دور ہوگا ویسا دور ہوگا یہ سب باتیں اللہ کے رسول بیان کر چکے تھے دشمن بھی تو پڑھنا تھا ہم تصور نہ کریں کہ جو چیزیں ہم پڑھنا ہیں وہ دشمن نہیں پڑھنا تو دشمن بھی دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اگر میری اولاد سے لڑوں گے اتنا ہو سکتا ہے کہ تم تاخیر کر دو اور جس کام کو ہو جانا چاہیے جلدی اس میں دیر ہو جائے اس منصوبے کو انہوں نے عمل کیا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اہل بیت کی جو دشمن تھے ان کو یہ پتا تھا کہ تاخیر ہوگی ختم کبھی نہیں ہو سکتا شکست نہیں ہو سکتی لہذا اس کے ساتھ انہوں نے یک اور کارروائی جو کی وہ یہ کہ اہل بیت کی نشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں اب اب اس سلسلے کے اندر اہم ترین کارروائیوں کو دیکھیں جن میں سے ایک جنت البقی بنے گی جو تقریباً آج سے نوے سال پہلے ہوئی ہے اگر سب سے پہلی کارروائیوں کو دیکھیں تو خود کربلا کی مٹی سی جنگ ہے کیوں کربلا کی مٹی سی جنگ کی ہے کیوں کربلا میں سید و شہدہ کی قبر مخدس کے اوپر کبھی حل چلا ہے کبھی نہر جاری کی ہے کبھی زیارت پہ جانے سے لوگوں کو روکا ہے کیوں دشمن ہی کرتے تھے وہی دشمن ہی جنت البقی سے کی ہے یہ جانتے تھے کہ اہل بیت اتھار احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نابی رہے ہیں ان کے آثار بھی باقی رہے تو فکر باقی رہے گی اچھی طرح جانتے تھے بہت مردے میں خود اہل بیت سے لڑے کہ شاید ان کو شکست دے دیں دیکھا نہیں شکست دے سکتے خدا نبطان نے فکر اہل بیت اتھار علیہ وسلم کو زندہ رکھا مختلف صورتوں میں مختلف شکلوں میں پھر آثار سے جنگ کی خود کربلا سے جنگ کی کہ کربلا مٹ جائے گی اسی طریقے سے دیکھا نہیں ممکن نہیں ہے خدا نبطان نے کربلا میں سیدو شہدہ کی لہت کو اس مٹی کو خواہ کے شفاہ بنا کر سیدو شہدہ کو محفوظ کیا سیدو شہدہ کی پیغام کو محفوظ کیا سیدو شہدہ کی قربانی کو محفوظ کیا دیکھا نہیں ممکن نہیں ہے لیکن یہ لوگ کوشش کرتے رہے تیسرے مرحلے میں معتقدین سے رڑے کہ معتقدین کو قتل کر دیں ان کو ختم کر دیں ان کے رابطے کو توڑ دیں اہل بیت اتھار علیہ وسلم سے یہ کہ انہوں نے مثلا جنت المقی میں قبور اہل بیت اتھار علیہ وسلم کو مسمار کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہماخت کے دلیل ہے پھر وہی کام کیا جو چودہ سو سال پہلے کر کے ناکام ہو چکے تھے اگر جیتنے کا امکان تھا قبروں سے لڑ کر جیتنے کا امکان تھا تو متوقع اعباسی سیدو شہدہ کی قبر میں حل چلا چکا تھا کوشش کر چکا تھا اگر جیتنے کا امکان ہوتا تو وہاں جیت جاتا اگر قبور منحدم کر بھی کوئی جیت سکتا ہوتا تو اباسی خلیبہ کبھی کی جیت چکے ہوتے کیوں نہیں جیت سکے کیوں اہل بیت اتھار علیہ وسلم کی فکر کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے متوقع دن پھتے گئے کب متوقع دن کم ہوئے اور اگر آج چودہ سو سال کے بعد کوئی اندازہ لگائے دنیا میں کتنے متوقع دن ہیں اہل بیت اتھار علیہ وسلم کی اور کتنے تھے جب کربلا ہوئی تھی تب کوئی مقایسہ ہے کیا کروڑوں میں تو ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں پوری دنیا کے اندر روڈ پہ آتے ہیں سامنے آتے ہیں کہ ہاں ہم متخدین ہیں کہاں سے فتح ہوئی ہیں تو اگر قبریں نسمار کر کے جیت سکتے ہوتے تو متوقع کے سامنے میں جیت جاتے ہیں بنی امیہ بنی امباس کے سامنے میں جیت جاتے ہیں یہ جو یہ واپس گئے ہیں پھر وہ کیا ہے جو چودہ سو سال پہلے کیا ہے اس کا مطلب ہے یا احمق ہے یا شکست کھا چکے ہیں ان کو پتا ہے کامیابی نصیب نہیں ہونی ہے بارے میں انہوں نے کوشش کرنی ہے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ شیطان اپنے معتقدین کو مجھول رکھتا ہے مسنوعی امید دلاتا ہے کہ شاید کامیاب ہو جاؤ گے شیطان کو بھی پتا ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتا خدا سے کون جیتے گا شیطان کو اچھی طرح بتا ہے کہ وہ خدا سے نہیں جیت سکتا لیکن اپنے معتقدین کو مسنوعی امید دلاتا ہے فرید دیتا ہے کہ شاید تم جیت جاؤ گے خود اس کو بتا ہے میں نہیں جیت سکتا تو اس کے معتقدین کانسی جیت جائیں گے لیکن فرید دیتا ہے وہ ان کا بھی یہی آدم ہے کہ انہوں نے پھر وہی کیا جو پہلے سے کر رہے تھے انہوں نے خبر کو منادم کر دیا خبر کو منادم کیا کیا سوچا یہ سوچا کہ مثلا اہلی بیت کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی اہلی بیت کے معتقدین ختم ہو جائیں گے اور اہلی بیت اعتحار کی نعوذ باللہ تعالی فکر ختم ہو جائیں گے اچھے یہ بھی آپ کی خدمت میں آنس کرتا چلوں گے خود مدینہ منورہ میں خبر اہلی بیت اعتحار کو منادم کرنے سے پہلے نجف پہ حملہ کیا تھا انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا بخائدہ فوج لے کر گئے نجف پہ حملہ کیا نہیں معلوم کتنے ہزار لوگوں کو شہید کیا کتنا وہاں سے روٹ مار مچائی کیا نجف ختم ہو گیا اگر کوئی اقل رکھتا ہو اور اسٹریٹیجی کو سمجھتا ہو تو ان کو سوچنا چاہیے تھا اس واقعے سے کم از کم جو مجھے ذہن میں آتا ہے 35 سے 40 سال پہلے انہوں نے نجف پہ حملہ کیا تھا 35 سے 40 سال ایک نسل کے لیے کافی ہوتے ہیں سوشل سائنسز میں 30 سال پر ایک نسل تبدیل ہوتی ہے تو اگر مثلا نجف پہ حملہ کیا تھا اور اس سے شیعہ ختم ہونے تھے تو نعوذ باللہ تعالی نجف سے شیعہ ختم ہو جانے چاہیے تھے چونکہ نجف پہ حملہ ہو چکا تھا کون سا شیعہ ختم ہوا ماں پہ بحقی نہیں ہے اس کے 40 سال کے بعد مدینے سے آ کر منحنم کیا مثلا تو کون سا تین مار لیا اب ہمیں سوچنا پڑے گا یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کام پہنچنا چاہتے ہیں حدف کیا رکھتے ہیں اپنے اندر اور ظاہر ہے ہم لوگ بہت بنیادی سوال کے سامنے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ حرز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس میں یہ کیا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور مستقبل کس قسم کا ہوگا میں اندام جنت البقی کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں درود بھی دیکھو محمد وعالی محمد سبحانہ محمد وعالی محمد وعجل فرجل حلقتل ایک بات کو دہراتا چلوں کبھی انسان سوچتا ان کا دشمن کون ہے اصل میں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے دشمن ہیں کون یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح دوست ایک سطح میں نہیں ہوتے دشمن بھی ایک سطح میں نہیں ہوتے بعض دشمن ہوتے ہیں ہیں دشمن اتنا دشمن نہیں ہیں مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے میں کہوں گا جیسے زبین زبین نے جنت جمل میں امیر الممنین کی خلاف شمشیر اٹھائی ہے دشمن ہیں لیکن اتنا دشمن نہیں ہیں جب مولا امیر الممنین نے یاد دلایا ہے تو پشمان بھی ہوا ہے اتنی دشمن ہی نہیں کر سکتا ہے دشمن دشمن میں فرق ہوتا ہے آپ سب کو ایک سطح میں مت سمجھیں کچھ دشمن ہوتے ہیں مثلا عبیداللہ بن ازیاد جیسے بہت مکہ بہت آگاہ ایک ایک بات کو سمجھنے والے کچھ دشمن اتنے ہوشیرنی ہوتے کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جن کو پیچھے والوں نے دھکیل دیا ہوتا ہے ان بچاروں کو بھی پتا نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں مسئیبت میں پھیل جاتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اللہ کے سامنے کسی گستاخی کی وجہ سے خدا دوطال ان کو اس مسئیبت میں ڈالتا ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ورنہ اتنے مکار نہیں ہوتے جتنے مثلا میں نے عرض کیا جیسے عبیداللہ میں سے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہوگا وہ جو اصلی ترین دشمن ہے وہ کون ہے مثلا ایک آدمی آتا ہے یہاں پر فائرنگ کر کے چلا جاتا ہے فرض کر لیجئے آیا یہ اصلی دشمن ہے اس کی حیثیت کارندے سے زیادہ نہیں ہے زیادہ زیادہ ورکہ رہی ہے ہٹ مین ہے یہ اس کا کام ہے گولی چلا ہے یہ اصلی دشمن نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے جو اصلی دشمن ہوں گے اچھا مثلا کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو اصلحہ دیا ہوگا اس کے لیے منصوبہ بنایا ہوگا اس تاریخ کو اتنے بجے وہاں جا کے یہ کرنا ہے یہ اس کو بتایا ہوگا وہ اصلی دشمن ہے میں کہوں گا وہ بھی اصلی دشمن نہیں ہے یہ ہٹ مین ہے وہ اس سے بڑا ہٹ مین ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس نے منصوبہ بنا کے دیا ہے سب سے بڑا منصوبہ اس ہی نے بنایا ہے نہیں اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے انہوں نے کیا ہوگا مثلا ہم کہیں گے ان کے جو پڑے لکھے لوگ ہوں گے انہوں نے کیا ہوگا وہ سب سے بڑے دشمن ہیں این ممکن ہے وہ بھی سب سے بڑے دشمن نہ ہوں ان کے پیچھے کچھ اور گروپ ہوں گے ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اختتام کہاں پر ہو رہا ہے آخری میں انتہا میں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں پس ممکن ہے کہ آپ دس واسطوں سے گزریں تو آپ اصلی دشمن تک نہ پہنچ سکیں آپ کو سوچنا پڑے گا میں بھی ان واسطوں کے نام نہیں لینا چاہوں گا آپ کے ساتھ مثلا ایک کارکون ہے جو یہاں پہ آکے مار کی گیا ہے اس کے پیچھے سپلائر ہوگا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بنانے والا ہوگا ان کے پیچھے شاید ان کا کوئی عالم ہوگا نہیں معلوم کیا ہوگا اس کے پیچھے مثلا فرض کر لیتے ہیں باہر سے پیسہ دینے والی کوئی ٹیم ہوگی اس کے پیچھے اور کوئی بڑا ادارہ ہوگا اس کے پیچھے کون ہے سب سے پیچھے کون ہونا چاہیے اب میں ارس کروں گا اگر قرآن کریم کتابِ ہدایت ہے اور یقیناً کتابِ ہدایت ہے تو یہ کتابِ ہدایت صرف دوستوں کے بارے میں نہیں بتاتی تمہارا دوست کون ہے تمہارا رہنما کون ہے یہ کتابِ ہدایت یہ بھی بتاتی ہے تمہارا دشمن کون ہے تمہیں نقصان پہنچانے والے کون ہیں کتابِ ہدایت ہے سب کچھ بتائی گی ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں قرآن کریم مثلا ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے اب قرآن کریم نے ایک اسطلاح استعمال کی ہے جس کو آج کل دنیا میں جو وہ دشمن ہیں اس اسطلاح سے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچا کر کہیں آن لے جانا چاہتے ہیں مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ جو اہلِ کتاب ہیں ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تاریخ کیے قرآن کریم نے فرما ہے ان کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اللہ کی راہ میں آنسو بہتے ہیں ان کے گریے ان کے انعابہ کو خدا نمکان نے پسند کیا ہے قومِ یہود میں سے بھی کہتا ہے کچھ قلیل احسے ہیں جو صحیح ہیں پھر آج کی دنیا میں ہم کس کو کہیں کہ مثلا یہ دشمن سر فیرست ہیں میں اپنے طور پر کہوں گا سہیونیت ہے سہیونیت ہے پس نہ کہہ یہ قومِ یہود ہے مثلا قومِ یہود تو خدا نمکان خود ارشاد فرماتا ہے کچھ گروہ ایسا ہے جو مضبط بھی ہے لیکن جو اس وقت سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے جو ان سب کے پیچھے کارروائی کرے گا وہ سہیونیت ہے جدید نام سہیونیت ہے کم از کم اس کا جدید نام یہ ہے اچھا ان کو مشکل کیا ہے ہم لوگوں سے ان کو اہلِ بیت سے کیا مشکل ہے مثلا ان کو خدا سے دشمن ہی ہے ان کو قرآن سے دشمن ہی ہے ان کو اہلِ بیت سے دشمن ہی ہے یہ اہلِ بیتِ اعتارہِ مسلم کے معاملے میں اتنے شدید کیوں ہیں بہت سادہ سا ایک کام ہے جا کر آپ اپنی روایتیں پڑھ لیں جو انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی پھر ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ ہم سے دشمن ہی کیوں کر رہے ہیں بہت سادہ سی بات ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ کے پاس الحمدللہ اردو میں اب بہت سارے منابع موجود ہیں جو ترجمہ ہوئے ہیں ان کو جا کے مطالعہ فرمائیے دیکھئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جب امام تشریف لائیں گے بیت المقدس تشریف لے جائیں گے وہاں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے یہ سنی کے پاس بھی موجود ہے شیعہ کے پاس بھی موجود ہے آج سے نہیں اللہ کے رسول کے زمانے سے موجود ہے اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا سینکڑوں روایات اللہ کے رسول نے اپنے آخری فرزند کے بارے میں رشاد فرمائیں گے ان میں یہ سب موجود ہے سب کے پاس ہے کہ وہ تشریف لائیں گے بیت المقدس جائیں گے اور وہاں جا کر دشمنوں کو شکست دے دیں گے اس کے بعد سہیونیت کا معاملہ ختم ہے البتہ ان روایات کے اندر قومی یہود تعبیب کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس زمانے کی اسطلاح یہود رائج اسطلاح تھی اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے ان لوگوں نے یہ روایتیں نہیں پڑھی بچی طرح پڑھی ہیں انہوں نے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اولادِ آلی اتنی مضبوط ہو جائے کہ بیت المقدس پہنچ سکے اس دن ان کا کام ختم ہو گیا اس دن ان کا کام ختم ہو جائے گا ان کو کسی اور سے ڈر نہیں ہے چونکہ ان کو پتا اللہ کے رسول نے کسی اور کے وہاں پہنچنے پر شکست نہیں لکھی ان کی اللہ کے رسول نے نہیں کہا مثلا میرا کوئی ماننے والا پہنچے گا وہ ان کو شکست دے گا نہیں کہا اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کہا میرا بیٹا پہنچے گا وہ شکست دے گا ان کو ان کو ان سے خطرہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا یہ سب کو ہرا سکتے ہیں امیر المومنین اور اولاد حیدر کو نہیں ہرا سکتے یہ حیدر سے خائف ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر یقین فرمائے ہم ابھی تک خیبر میں زندہ ہیں ہم ابھی تک خیبر میں زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہر مسلمان لڑے اس کو ہرا سکتے ہیں حیدر کو نہیں ہرا سکتے اولاد حیدر کو نہیں ہرا سکتے اللہ کے رسول نے کہا اس کا بیٹا پہنچے گا تمہارے پاس ان کو لڑنا ہے اس نسل سے ان کو پتا ہے جس دن یہ نسل طاقتور ہو جائے گی ان کی موت کا دن ہے وہ یہ لڑیں گے اب اس کی لڑنے کیلئے کیا کریں گے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے جنت البقی کا انہدان تو کیا عرض کروں یہ تو بی بی سیدہ کے گھر پہ بھی حمدہ کریں گے سب کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے نسل یہی نسل ہے جس نے حرانہ ہے وہ اس نسل سے لڑیں گے اس نسل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کامیابی ہوئی ہے ظاہری طور پر کامیاب بھی ہوئے جب نو نو سال کے عمر میں پانچ سال کے عمر میں امام بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرشید نسل کو بہت جلدی شدید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن ان سب کو بھی پتا ہے یہ کامیابی اتنی نہیں ہو سکتی کہ یہ نسل ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا اب ان کے پاس جو راستہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ خود امیر المومن کو ختم نہیں کر سکیں گے اولاد امیر المومن کو ختم نہیں کر سکیں گے کچھ ایسا ہو جائے کہ محتقیدین ختم ہو جائے محتقیدین ختم ہو جائے اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں جس طرح نوٹ کریں گے کہ اولاد حیدر اور اس کے ماننے والے مضبوط ہو رہے اتنی سازشن زیادہ کریں گے کیوں دیکھیں گے موت کا وقت نزدیک آرہا میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں ان کو ایران کے ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے ان کو ایران کے ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے ان کو خطرہ اس بات سے ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے مضبوط ہو رہے ہیں ان کو اس سے خطرہ ہے اور یہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے کہ پوری دنیا میں فرقہ واریت کی آگ بچھائی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا حسن آپ خود تصور کیجئے فرقہ واریت کی جنگ کبھی بھی ان کے لئے فائدہ مند نہیں رہے گی کیوں میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ فرقہ واریت کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دین کی طرف لانا پڑتا ہے آپ کو چاہے دوسرے کی دشمنی کے لئے اب آپ خود تصور کیجئے ہم مثلا شیعہ ہیں ہم سے کوئی سو فیصد لبرل آدمی فرقہ واریت کی جنگ کرے گا وہی وہ کیوں کرے گا اس کے لئے دین اہم ہے ہی نہیں جو آدمی سو فیصد لبرل ہے وہ ہم سے فرقہ واریت کی جنگ نہیں کرے گا ہم سے فرقہ واریت کی کون جنگ کرے گا جو اپنے دین میں اپنی دانست میں بہت آگے ہوگا اور وہ ہمیں اپنا دشمن دیکھے گا اس کے بعد وہ ہم سے آپ یہ فرقہ واریت کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا پڑے گا پہلے اس کو دیندار بنانا پڑے گا چاہے مسنوعی دین اب یہ کتنا بڑا رزق لے رہے ہیں ہم سے فرقہ واریت کی جنگ کر کے وہ یہ کہ ہم سے فرقہ واریت کی جنگ کرنے کے لئے دوسروں کو مسنوعی دیندار بنا رہے ہیں انہوں نے ہم سے لڑنے کے لئے کتنے مدرسے بنایا آیا حکمت عمالی میں یہ کام صحیح کیا ہے کہ تم نے مدرسے کول دیئے مدرسے کول کول کے لوگوں کو قرآن دے دیئے ان کو قرآن دے دیئے اچھا یہ مطمئن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو لڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایک بات کیوں نہیں سوچتے اگر کبھی اس کو عقل آ گئی پھر کیا کم ہوا ہے کہ جو دین میں بہت آگے گئے انہوں نے ہماری گردنوں کے اوپر چھوڑیاں رکھیں بعد میں اس کے بعد پھر شیعہ ہو گئے وہ کیا یہ نہیں ہوا ہے یہ کتنا بڑا رزق لے رہے ہیں یہ کیوں اتنا بڑا رزق لے رہے ہیں کہ وہ مدرسے مقابل کو دیندار بنائے چلے جا رہے ہیں بنائے چلے جا رہے ہیں چاہے مصنوعی دیندار کیوں دیکھا اس کے علیہ وقت کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس اگر سیکولارزم کے ذریعے سے یہ ہمیں شکست دے سکتے ہوتے تو یہ کبھی فرقواریت پہ نہیں آتے یہ ہمیشہ سیکولارزم کے اندر رہتے یہ کہ ان لوگ فرقواریت پہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے راستے بند ہو گئے ہیں اب درہ سوچئے کتنی جگہوں پہ راستے بند ہوئے ہیں کہ یہ اتنے ملکوں میں فرقواریت پہ گئے ہیں بہرین میں شام میں حجاز کے اندر ایران ایران لبنان ان سب ملکوں میں فرقواریت پہ گئے ہیں کیا مطلب ہے ان سب ملکوں میں سیکولارزم کی داستان نہیں چلنی تھی ان کی پراملے اور ہوت پاکستان کے اندر اگر انہوں نے پاکستان میں بہت کوشش کی سیکولارزم کے ذریعے سے معاملے کو حل کریں دسکیوں سال کوشش کی انہوں نے لیکن بعد میں دیکھا نہیں پاکستان کے عوام دیندار ہیں آپ جتنا پاکستان کے عوام کو دیکھیں ان کے اندر خوبی نظر آئے گی آپ کو یہ عوام دیندار ہے اس خاطر فرقواریت میں آگ میں جل رہی ہے چونکہ ان کی رکھوں میں دین ہے انہوں نے دیکھا نہیں ان کو سیکولارزم کے ذریعے سے ہم نہیں آنا سکیں گے تو اب لائے فرقواریت کے اوپر اچھا فرقواریت پہ کیا ہوگا یہ مختلف ملکوں میں فرقواریت کی آنکھ کو اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں میں توجہ کر رہا ہوں اور آپ کی کس طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں البتہ یہاں پر تھوڑا افسوس ہوتا ہے کیوں مسلمان اتنا سادہ لوہ ہیں کیوں مسلمان دشمنوں کی انحربہ کو نہیں سمجھتا ایک مشہور ویب سائٹ ہے سہیونیوں کی اس کی ایمیل لسٹ آتی ہے بہت زبردست کام کرتے ہیں اپنی دانس میں پوری دنیا کے میڈیا میں جہاں کہیں سہیونیوں کے خلاف کچھ لکھا ہو اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو سب کو مفت میں پہنچاتے ہیں اس ویب سائٹ نے چند دن پہلے ایک عجیب حرکت کی جو کبھی نہیں کرتا تھا وہ وہ کیا کرتا تھا وہ ایران پاکستان عرب ممالک یہاں سے چیزیں جمع کرتا تھا فرقواریت کے موضوع کے اوپر کہ مثلا جو یہودیوں کی خلاف ہوا سہیونیوں کی خلاف ہوا اسے جمع کرتا تھا پھر فرقواریت پہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ایک فرقواریت نے دوسرے کی خلاف کچھ بولا اسے بھی جمع کرتا تھا لیکن چند دن پہلے اس نے ایک عجیب کام کیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا میں اس لسٹ کو میرا خالب میں کم از کم دس بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں ایک ہیمیل بھیجا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ شیعہ ان لندن سیلیبریٹس دی ڈیٹ آف مثلا ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے جو اہل سنت کی نزدیک معتبر ہے اور تشہیو پسند نہیں کرتے ہیں کہا اس کی موت کا جشن منایا کس نے شیعہ ان لندن اچھا جب میں نے ایمیل کی ہیڈنگ پڑی میں چونک کیا میں نے کہا بھئی یہ کیسے ہوا لندن کی شیعہ یا واقعین کی کام کر رہے ہوں گے تو میں دیکھا سوچا دیکھتا ہوں اس کو جا کے دیکھا تو اس نے بتایا کہ مثلا ایک چینل ہے فدق نام کر کے اس نے ایک پورام دیا ہے اس نے ایک پورام دیا ہے اور اس نے نزدیک کس کو دیئے ہے لندن کی شیعہوں کو نزدیک دی دی وہ چینل ہے وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرتا ہے کھولے ہم گالیاں دینا شروع کر دے گا اب خود تصور کریں اس وقت کی فضا میں کس کے حق میں ہیں وہ سی یونی ویب سائٹ بتا رہی ہے کہ اس نے ایک کام کیا ہے کیوں بتا رہی ہے اس نے کبھی یہ بتایا کہ کسی نے شیعوں کے خلاف کیا کچھ کیا ہے نہیں اس بات کو اچھالا ہے کیوں کیا ہے ان کو اب لندن میں بھی آگ لگانی ہے ان کو ہر جب ہے یہ آگ لگانی ہے ان کو مغربی ممالک میں بھی یہ کام کرنا ہے بس آپ فینومنل گروت دیکھیں گے ابھی کچھ مددوں کے اندر یہ چیزیں بہت آگی جائیں گے ابھی اور میں جتنا جا رہا ہوں ان ممالک کے اندر میں دیکھ پا رہا ہوں کہ نہیں وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جھیل رہے ہیں یہ ابھی بہت سائے لوگوں کو جھیلنا ہے یہ ابھی بہت کچھ ہونا ہے یہاں پر اس اعتبار سے سب کے سامنے ایک سوال ہے مستقبل کیا ہے ان سب کا انجام کیا ہونا ہے اور میں خاص کر پاکستان میں آتا ہوں میں نے ارز کیا یہ ایک تسلسل ہے پہلے فکر ہے اہلِ بیت سے لڑے پھر ان کی نشانی و آثار سے لڑے پھر ان کی معتقیدین سے لڑے اب میں آپ کے سامنے کوئیسن رکھنا چاہ رہا ہوں اور وہ کوئیسن یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے پاکستان کے اندر ہر روز کچھ نہ کچھ لوگ شہید ہو رہے ہیں اور دائرہ کے یہ سب چیزیں انسانوں کے نفسیات کے اوپر انسانوں کے ذہن کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑ دیتی ہیں ہم لوگ لوہا تھوڑی ہیں فولات تھوڑی ہیں پتھر تھوڑی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حص نہیں ہے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا ہے بچے یتیم ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بھرے سب کو سمجھ میں آرہا ہے چاہے وہ کتنا ہی کہے میں لا تعلق ہوں چتنا ہی کہے کہ میں انوالڈ نہیں ہوں لیکن مثلا کیا متاثر نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ سب متاثر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ان لوگ کیا چاہتے ہیں میں تفصیل ذات کی حضرت میں پہلے ارز کر چکا ہوں دو تین میں سے ایک کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے جو میں مزید اس کے تفصیل ارز نہیں کروں گا تیسے ایک اور مسئلے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں مثلا کیا تو چاہتے ہیں ہم بھی ان کی طرح اسلاح اٹھائیں انہوں نے بس پہ حملہ کیا ہے ہم بھی بس پہ حملہ کرتے ہیں اچھا بدقسمتی سے معمولاً لوگ نہ بھی کہیں زبان سے تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے عوامی پہیویر یہی ہوتا ہے نا مثلا کہتے ہیں ہمارے مر رہے ہیں ان کے نہیں مر رہے ہیں کیا چاہتے ہو انہوں نے بس پہ حملہ کیا ہم بھی بس پہ حملہ کریں اب آپ خود تصبر کرو ایک بس کو روک کر چاروں طرف سے چالیس پچاس لوگ آدمی جمع ہو جائیں آرمی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ کریں پچیس تیس آدمیوں کو شہید کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے طاقت نہیں ہے ہم میں ہمارے گھر کے سامنے سے ان کی کوئی بس نہیں گزرے گی گزرے گی لیکن ہم کیوں کریں آیا ہمیں اہلِ بیت نے یہ سکھایا ہے کب اہلِ بیت نے ہم کو سکھایا کہ ہم بے گناہ کا خون بہا ہیں ان کو کسی بدبخت نے سکھایا ہے ان کو یزیدیوں نے سکھایا ہے ان کو کفار نے سکھایا ہے ہم کیوں کریں ہمیں اہلِ بیت نے یہ نہیں سکھایا میں نہیں کہہ رہا ہم دفعہ نہ کریں کوئی ہم میں حملہ کرے ہم کہے ہمیں مار لو نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آیا ہم بے گناہ کا خون بہا ہیں کہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہی کریں یہ بھی ہم سے یہی چاہ رہے ہیں کیونکہ آسان تھنی ناستہ یہی ہے بھئی تو زیادہ میں بس رکی کیا کیا بس رکنے کے لیے بس رکنے کے لیے مثال کے طور پر کسی ڈرائیور کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا ہوگا کہ بھئی تو اس علاقے کے اندر بس لے کر آئے گا ہمارے چالیس پچاس لوگ آ جائیں گے آرمی کے لباس کے اندر تو روک لے نا روک لیا بسوں میں پہلے بیٹرے سے پہلے سب کی چیکنگ ہو چکی ہے اسلام آباد اور رول پنڈی کے اندر ان کے ناموں کی لس جاری ہو چکی ہے گورنمنٹ کی بسز ہیں روک لیا بندوں کو اتروایا ان کی شنافی پریٹ کی اور اس کے بعد شہید کرنا شروع کر دیا کتنے لوجسٹک انوالف ہوئی ہے ایک بس گزر رہی ہے روزر خدس کے اوپر روڈ سائٹ پہ رکھا ہوا ایک ریموٹ کنٹرول بم پھٹ جاتا ہے بندیں شہید ہو جاتے ہیں اس کے اندر کتنی لوجسٹک انوالف ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یہ کام کتنا پیسہ چاہیے اس کام کے لیے یہ تو دوست ہے باپ پوچھتے ہیں مثلا ہمارے کیوں نہیں مارے میں عرض کر رہا ہوں یہ مارنا بہت آسان ہے لیکن کیا اہلِ بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے اہلِ بیت نے ہم سے یہ مانگا ہے اہلِ بیت نے ہمیں اس کی اجازت دی کبھی ہرگز نہیں اسٹینڈرڈز کیا بنائیں اسٹینڈرڈز یہ بنائیں کہ حضرتوں ہر کی فوج پہ سہید و شہدہ نے حملہ نہیں کیا کہا اس نے راستہ روکا ہے شمشیر نہیں اٹھائی ابھی ہم حملہ نہیں کریں گے سہید و شہدہ کے پاس لوگ آئے انہوں نے کہا یہ آپ کا راستہ روک رہا ہے اب یہ ہزار لوگ ہیں ہم تو ابھی چند سو ہیں ابھی ان سے لرنڈ لیں گے کوئی بات نہیں ان ہزار لوگ کو مار کے بھگا دیں گے ہم لوگ سہید و شہدہ نے فرمایا ہر نے شمشیر چلائی کیا میرے اوپر کہا نہیں چلائی کہا اگر نسنے نہیں چلائی تو میں بھی نہیں چلاؤں گا جب تک یہ شمشیر نہیں اٹھائے گا میں بھی نہیں اٹھاؤں گا ہم اٹھا لیں ہم دیکھونا ہم کو خون بہائیں ہمیں اہلِ بیت میں نہیں کہا اچھا مثلا کوئی کہا اگر تم خون نہیں بہاؤ گے تو قربانی دینی پڑے گی تو سہید و شہدہ نے کیا نہیں سکھایا ہم کو سہید و شہدہ کو نہیں پتا تھا یہ ملہوس کیا کرنے والے ہیں سہید و شہدہ کو پتا تھا کہ اس خواب کے اوپر میرا خون بہنے والا ہے چاہوں تو ابھی ان ہزار لوگوں کو ختم کر کے پر دوں گا سہید و شہدہ نے اجازت نہیں دی کسی نے اجازت نہیں دی ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا یہ لہذا ان کی ہی چاہتے ہیں ہم اپنے اصولوں کو پامال کریں آپ اپنے اصولوں کو کیوں پامال کریں گے ان ہی اصولوں کی خاطر تو زندگی گزار رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ان کو کیوں پامال کریں لہذا اجازت نہیں محترم بہت اچھے دریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تھے آپ بہت complicated issue کے اندر ہیں اس وقت آپ ایک پیچھیدہ دور کے اندر ہیں یہ سادگیوں کا دور نہیں ہے اس وقت پس ان کی ایک خواہش یہ ہے وہ ہمیں militant بنا دیں ہم بھی اصلہ اٹھائیں ماننا شروع کر دیں ماریں ان کو بھی بے گناہ کو مار دیں اعوذ باللہ تعالی ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے اور کیا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہم دین سے دور چلے جائیں سیکولر بن جائیں یہ میں عرض کرتا چلوں پاکستان کے اہل سنت کے نام مثلا جو یہ سمجھ رہے ہیں ابھی مرنے والے شیعہ ہیں ہزارہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں ہماری باری نہیں ہیں لیتا مرنے دو یا وہ جو مثلا نامنے ہاتھ سیکولر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیندار لوگ ایک دوسرے سے لڑنا ہے ان کو لڑنے دوں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا اپنا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دو ہزار کے بعد سے اچھی طرح سیکھ جانا چاہیے تھا اس بات کو کہ تم بچو گے نہیں اگر ہمیں مرتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہو اگر کوئی احمق پاکستان کے اندر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مریں گے یہ بچیں گے یہ نہیں بچیں گے اگر خدا نہ کریں نعوذ باللہ ہم نہ رہے انہوں نے سمجھا یہ بچ جائیں گے زعون حق کے دور میں ان بدبختوں نے سب کچھ شروع کیا اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ مت کرو اس میں پورا ملک جلے گا نہیں سمجھے اس بدبختی کو اپنے سر کے اوپر لے کر آئے اس کے بعد خود پھسے اس مسئلہ کے اندر اب اس معاملے کو ٹرم دیا انہوں نے میں مشبور ہوں تفصیل زیرز نہ کروں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں انہوں نے ٹرم دیا ہماری طرف معاملے کو اور اس کے بعد آپ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو معاملے کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے بعد میں ہم بچ جائیں گے نہ تم پہلے بچے گے نہ اب بچو گے ہم سے زیادہ مسئلہ میں پسیں گے یہ لوگ ہم لوگ اپنی جنگ سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم پوری انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر ان کو اقل ہو ان کو شعور ہو تو تو وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً وہ بے طرف ہیں وہ کہیں اور رہ جائیں گے بچ جائیں گے میں ان کو ارز کر رہا ہوں آپ نے خواب خرگوش سے باہر آ رہا ہوں تم بچو گے نہیں اگر خدا نہ کریں نعوذ باللہ ہم مقابلہ نہ کریں ہاں یہ مجھے یقین ہے اس کو میں ثابت کروں گا ابھی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مارکے میں ان لوگ کبھی نہیں جیت پائیں گے اس کی دلائل ہے ہمارے پاس بس ان لوگوں سوٹنا پڑے گا کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ خام مجتمع شاہی بنے دیکھتے رہیں گے اور مثلاً شیعہ پر اس رہے ہیں نعوذ باللہ اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا یہ نہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا اس چیز سے جو طالبان نے افغانستان میں کیا ہے ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا ان چیزوں سے جو سوات اور وزیرستان کے اندر طالبان کے ایجنڈوں نے قبضہ کرنے کے بعد کیا ہے ان کے ساتھ ابھی بھی نہیں سیکھنا چاہتے ہیں ابھی بھی ہمارے خون کے اوپر خوشیاں مانانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ البتہ عموم پاکستانی ایسا نہیں ہے ہمیں معلوم ہیں عموم اہل تسلمن ایسا نہیں ہے کہ مثلاً وہ ہمارے مرنے کے اوپر خوشیاں مانا رہے ہوں گے نعوذ باللہ تعالی ان کو بتائیں ہم کس مسئیبت سے گزر رہے ہیں آئے دن کولمز آ رہے ہیں آئے دن اخباروں کے اندر باتیں آ رہے ہیں جو اہل تسلمن لکھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا مسئیبت ہو رہی ہے پس ایک حدف ان کا یہ ہے کہ ہم ملٹنٹر دن جائیں ایک حدف یہ ہے کہ ہم سیکولر بند ہیں یہ دو راستے اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اندر فراموشی کی طرف چلے جائیں ہم اپنے دین کی نشانیوں کو بلا دیں ہم اپنے دین کے مراسم کو بلا دیں جس کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر خوف بٹھا کر یہ حدف مل سکتا ہے ان کی بہت امیدیں لگی نہیں ہیں اس معاملے کے اوپر البتہ میں ارز کروں گا کہ ابھی بھی بے گنیاد بے دلیل امیدیں لگی ہوئی ہیں چھوڑا ساتھ تاریخی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں چند منٹس میں دروت بھیجے گا محمد و عالم محمد ایک پائنٹ اور بیچ میں آس کرتا چھوڑا آپ کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ کا ایک حق کے موقف کی خاطر خون بہے گا اور آپ کے دشمن کو کچھ نہیں ہوگا مطمئن رہیے اس سے بتر مریں گے اور ابھی بھی مر رہے ہیں آپ شاید نہیں دیکھ پائیں گے یا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے یہ اس سے بتر مر رہے ہیں ابھی ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہم تو مر رہے ہیں اور جو ہمارے مارنے والے انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے ذرا خبروں میں جا کے دیکھیں انہیں واقعا کچھ نہیں ہو رہا یہ کوئی اور مار رہا ہوں نے یہ خدا کا نظام ہے ایک دعا ہے ہمارے پاس اہل بیت کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے خدا ہندہ ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کر دے یہ اہل بیت کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے اور یہ عمل مسلسل رہے گا آیا وزیرستان سے خبریں نہیں ملتی آپ کو کہاں بنا لیتے ہیں جا کر یہ لوگ یہ وہیں جا کر بیٹھتے ہیں پھر ان کو کوئی مارنے والا وہاں پہنچے گا آپ کیوں تصور کر رہے ہیں خدا عادل نہیں دکھائے گا خدا بدلہ نہیں لے گا آیا خون مظلوم کا خدا بدلہ نہیں لے گا آیا کائنات میں کبھی آج تک ہوا ہے کہ خون مظلوم کا خدا نے بدلہ نہ لیا ہو آپ اور میں شاید نہ لے سکیں خدا کہیں نہ کہیں سے لے گا اور لے رہا ہے میں آرز کر رہا ہوں آپ سے کبھی درہ گنیے گا انہوں نے کتنے ہمارے مارے اور ان کے کتنے مرتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ میں آجائے گا خدا کا نظام بدلہ لے گا لیتا رہے گا مسلسل پس اس بات سے بھی منڈ رہیے گا کہ مثلا ہمارا تو خون بہے گا اور ہمارے مارنے والوں کا خون کوئی نہیں بہے گا نہیں وہ بتر مصیبت میں بھسے رہیں گے ہمیشہ مصیبت میں بھسے رہیں گے اب میں آتوں ہوں اپنے کام کے اوپر ہم لوگ کو یہ کس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں زیادہ زیادہ جو حکمت حملی ان کے پاس ہے وہ یہ کہہ رہنے مثلا ڈاکٹرز اور وکلہ کو مارنے کی کوشش کی تاکہ اس سے شیعت ختم ہو جائے میں اس وقت بھی ان سے میں کہتا تھا بدبقت اتنے دیوانے کے سمجھ رہے ہیں اس سے ختم ہو جائیں گے وہ حکمت حملی خود ان کو سمجھ میں آئے کہ نہیں غلط حکمت حملی ہے اس حکمت حملی کو ختم کر دیا ہمیشہ زہنے رکھئے گا پہلے دشمن کی حکمت حملی کو سمجھیں دشمن کی حکمت حملی کیا ہے اس کے پیچھے آپ جو چلا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمت حملی ہے پہلے ہمارے دوستوں آپ کہتے تھے بھئی ہمارے ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے ہمارے انجینئرز ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہماری قوم جاہلوں کی قوم رہ جائے گی نہیں ہوتا بھردران محترم ہم اتنے نہیں ہیں اتنے کم نہیں ہیں ڈاکٹروں اور بکلہ کی شہادتیں یقیناً اثر دیتی ہیں قلب کو متاثر کرتی ہیں غم غمگیز ہے لیکن کیا مثلا ہماری قوم اتنی کم ہے کہ چند ڈاکٹرز اور بکلہ کے شہید ہونے سے قوم ختم ہو جائے گی کر کے دیکھ لیا کہاں ختم ہوئی اب کیا حکمت حملی ہے اب سادہ سی ایک حکمت حملی ہے عام آدمی کو نشارہ بنا کر عام آدمی کے دل میں خوف بٹانا چاہتے ہیں پہلے یہ تھا ڈاکٹر کو ماریں گے تو ڈاکٹرز ڈریں گے پہلے یہ تھا وکیل کو ماریں گے تو وکیل ڈریں گے مولوی کو ماریں گے تو مولوی ڈریں گے دیکھا نہیں یہ مصوبہ نہیں چل سکا نہیں چلا پھر افکام انصوبہ رکھا عام آدمی کو مارو تو سب ڈریں گے مستقبل سے ڈریں گا نہیں مولو میری موت کب آنے والی بھئی پہلے وکیل مر رہے تھے ڈاکٹر مر رہے تھے عام آدمی کہتا تھا میں وکیل نہیں ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں بچوں گا اب کیا ہوگا ہر آدمی سوتا ہے شہر میں بھی گیا صحیح ہے پس پوری حکمت حملی اس خوف کے اوپر ہے عام آدمی کے دل میں خوف بٹھاؤ اب جو کوئٹہ میں رہ رہا ہے میرا اسماعیل خان میں ہے حتی کراچی کے اندر دوسرے شہروں کے اندر ان سب کے ذہنوں کے اوپر مثال دلتا اوپر ایک خوف بیٹھ جائے اب میں ارد کروں اب میں میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے میں اسی کا جائزہ لے لیتا ہوں اس سے قوم مرتی ہے کیا خوف بٹھانے سے دو مثالیں دیتا ہوں آپ کی شدمت میں بہرین میں جو حکومت بنی ہوئی ہے میں خود بتا چکا ہوں پہلے بھی دو تین دفعہ میں بھی بہرین جا چکا ہوں دیکھ چکا ہوں ان تمام واقعات کو اس سے کہیں زیادہ سخت ان کے اجداد تھے ان سے کہیں زیادہ سخت تھے ان سے کہیں زیادہ بدبخت ہوں گے یہ تقریباً دو سو سال سے اوپر ہو گئے یہ ظلم کر رہے ہیں آیا بہرینی ختم ہو گئے آیا بہرینی مٹ گئے میں آرز کروں صرف اتنا کافی ہے کبھی ان کے خواتین کے مظاہرے کی تصویر دیکھ لیجئے جو اوپر سے دکھا رہے ہوتے ہیں ایک عورت بے پردہ نہیں ہوتی ایک بھی عورت بے پردہ نہیں ہوتی آیا بہرینی مٹ گئے بہرینی ختم ہو گئے کیا ظلم نہیں کیے انہوں نے کیا بندے غائب کر دو ازگیتیں کرو جلوں میں ڈال دو فوج میں سارے بھرتی کر دیئے دشمنانے اہل بیت دنیا بھر سے جمع کر کے فوج میں پولیس میں یعنی جہاں کسی کے پاس لاتھی بھی ہوگی وہاں بہرین کا شیعہ نہیں ہوگا بہرین کے اندر وہاں دو بھار سے آئیں گے سارے ختم ہو گئے بہرین ہی دیکھ لیں ان کی طاقت کتنی ہے بہرین کی شیعہ کی دو سو سال میں بھی ختم نہیں ہو سکے اب ہم پہ خوف بٹھا کے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے ختم ہوں گے چلیئے اس سے بتر مثال دے دیتا ہوں آپ کا سین فوراں یہ کہہ رہا ہوگا بہرین میں دو 80 فیصد دے اس لئے بچ گئے حجاز میں کتنے فیصد ہے ہم سے کم ہے ہم یہاں 20 فیصد سے زیادہ ہیں وہ 20 فیصد بھی نہیں ہے وہاں پر اور یہاں پہ تو حکومت حجاز کے سعودیوں کے ماننے والوں کی ہے وہاں تو وہ خود بیٹھے تو بدبخت خود بیٹھے میں وہاں پر انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا مدینہ کے شیعہوں پر مثلا میں قطیف اور احسا کا نام نہیں لے رہا کہ وہ تو پورے علاقے کے علاقے شیعہ ہے میں مدینہ کی بات کرتا ہوں جہاں پہ اقتداد بھی کم دیشیوں کی آج 80 سال ہو رہے ہیں انہوں نے کیا نہیں کیا اس دوران علماء شہید ہوئے لوگ شہید ہوئے تباہ مراسم کے اوپر پاوندی لگا دی اب خود تصور کریں جب ان کے ماننے والے پاکستان میں یہ کچھ کر رہے ہیں جب یہ حکومت میں نہیں ہے تو وہ جو خود حکومت میں بیٹھ کر سعودیہ میں انہوں نے کیا نہیں کیا ہوگا اب پھر میں ایک سوال کرتا ہوں کتنے سال کیا 80 سال کیا کیا کچھ کیا ہمیں شیعہ کا کافر کہا نہیں معلوم نہ جس کہا ہمیں یہ کیا ہمیں وہ کیا 80 سال بعد آیا مدینہ سے شیعہ ختم ہو گئے شیعہ مراسم ختم ہو گئے شیعہ نشانیاں ختم ہو گئیں کیا ختم ہوا کیا ختم کر لیا انہوں نے 80 سال محنت کی ہے کیا ختم کر لیا انہوں نے بہرین میں ختم نہیں کر سکے اتنے ظلم کے ساتھ سعودیہ بہترین مثال ہے اگر کوئی جبر کر کے قوم کو ختم کر سکتا ہوتا دنیا میں کہیں پر بھی شیعہ کو تو مدینہ سے ختم کر لیتے ہیں حجاز سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں نہیں ختم کر سکے ہیں لوگ اب دنیا کے کسی دوسرے ملک کی مثال تو بھر چھوٹی مثال ہو جائے گی نا اس کے سامنے کوئی حکومت سعودیوں سے زیادہ تو پاگل نہیں ہوگی اسلام کے اندر وہاں نہیں کر سکے یہاں کر لیں گے ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں جہاں پر ان کو ظاہری کامیابی ہوئی ہے پھر وہاں پر واپس ہوئے ہیں ناکامی ہوگی بلوچستان کی مثال دیتا ہوں میں بلوچستان شیعہ مراسم کا گھڑ تھا شیعہ مراسم انجام پاتے تھے انیس سو دس انیس سو پندرہ تک تمام بلوچستان کے شاعروں کے اندر مرکتی ازداری ہوتی تھی ہم سے انیس سو بیس کے قریب کہیں گلتی ہوئی ہے چند علماء ان کے گئے ہیں انہوں نے ماجہ کے تعلیمات حاصل کیئے واپس آئے ہیں یہاں پر محنت کیئے ہم سے ایک گلتی ہوئی ہے ہم نے اس علاقے پر توجہ نہیں دیئے اس علاقے کے لوگوں نے اپنے علماء نہیں بنائے اپنے اندر شیعت کو پروان نہیں چڑھایا اس گلتی میں مشکل میں پھسیں ان کے اندر سے شیعت کے مراسم ختم ہو گئے شیعت کے مراسم ختم ہوئے تقریباً ستر سال تک انہوں نے بے ظاہر کامیابی لیئے تقریباً ستر سال تک اب دوبارہ پھر ناکامی پہ ہیں اب دوبارہ بلوچستان اپنے تشخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے دوبارہ اہل ویدل اعتار علیہ السلام کے ازاداری بلوچستان کے اندر واپس آ رہی ہے اب میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات ارس کروں گا آخر میں ہم کبھی نہیں ہار پائیں گے اور میں نئی قسم کھانا چاہیے انسان کو لیکن میں کونگا خدا کی قسم ہم لوگ نہیں ہار سکیں گے اگر ہم صرف یا حسین کہتے ہیں ہم لوگ کبھی نہیں ہار پائیں گے شاید یہ سارے ڈاکٹرز ختم کر لیں گے سارے وکیل ختم کر لیں گے سارے علماء ختم کر لیں گے جب تک ہمارا بچہ یا حسین کہے گا ہم کبھی شکست نہیں ہوگی ہمیں یہ لوگ کس گمان میں ہیں جب تک ہم مراسم کو زندہ رکھیں گے چاہے شہید ہوتے رہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے اپنے مراسم سے دستبردار مت ہوں آپ کہیں گے مثلا ہمارے پاس علماء کم ہیں ہمارے پاس طلاب کم ہیں ہمارے پاس مدارس کم ہیں ہمارے پاس خطبہ کم ہیں مثلا دوسرے لوگ کے نام کی علوم پروفیشنز کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس سے دین نہیں بچے گا اگر صرف ان پر انحصار کریں گے اس سے دین نہیں بچے گا کس سے دین بچے گا اپنے دلوں کو ٹٹول آپ صرف ایک کام کر لیں آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں آپ شہدت کو طلب کر لیں امام کا لقب سید الشہدہ ہے شہیدوں کا سردار ہے آپ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ شہیدوں کے لشکر کے سردار ہیں آپ اس شہدت کو طلب کر لیں اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں یہ دسیوں سال تک بھی اسی طرح کوشش کرتے رہے یہ ناکام ہوں گے یہ کبھی نہیں جیت پائیں گے اس معاملے کے اندر اور الحمدللہ رب العالمین شیعہ نے پاکستان کے اندر کم سے کم اس بات کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے ہم میں بہت اختلافات ہیں اور انتہائی فضول اختلافات کبھی کبھی انسان کو ہسی آتی ہے اور کبھی کبھی رونا آتا ہے اختلافات کو دیکھ کر یقین مانے بعد اوقات تأصف ہوتا ہے کیوں اتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ ابھی جنت البقی کا معاملہ شروع ہوا دن آنے لگا جناب ایس ایم ایس کی بھرمار ہونا شروع ہو گئی کہ اسرائیل نے کوئی قبر نہیں گرائی ہے کوئی قبر منحدم نہیں کیے امریکہ نے کوئی قبر منحدم نہیں کیے ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں آل سعود کی خلاف کیوں نہیں بولتے بند خدا اسرائیل میں کونسی معصوم کی قبر ہے جس کو منحدم کرے گا امریکہ میں کونسی معصوم کی قبر ہے جو منحدم کریں گے وہ خود نہیں آئیں گے منحدم کرنے کے لیے وہ آل سعود کو پال کر آگے بھیجیں گے کہ تم منحدم کرو مسلمان بن کے جتنی نشانیاں آل سعود نے منحدم کیے اسلام کی اتنی نشانیاں کوئی قبر نہیں کر سکا ان کے اشاروں بھی کرتے رہے اب مسلمان سمجھے کہ نہیں ہمارا آخری دشمن آل سعود ہے تو آل سعود کو بچایا کس نے ہے ستر سال اسی سال ہو گئے ان کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے آج امریکہ اپنا ہاتھ پیچھے سے ہٹا ہے پھر دیکھو آل سعود کا غنان کتنے دنوں میں نیچے آتا ہے صرف آل سعود کیا ہے یہ جتنے عرب ممالک ہیں ان سب کے پیچھے سے امریکہ اپنی مصنوعی طاقت کو ہٹا ہے پھر دیکھیں کتنے دنوں برداشت کر سکتے ہیں اپنے قوم کے سامنے یہ سب ختم ہوتے ہیں اس طرح سے اختلاف پھیلانے کی کوشش کی ہر طریقے سے اختلاف پھیلانے کی کوشش کی اب ہماری قوم کو چونکہ اتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ شیار ہونا پڑے گا اپنے ذہن کو استعمال کرنا پڑے گا کہ بھئی ہر کوئی شخص جو نعرہ لگا رہا ہے یہ نعرہ کس مقصد سے لگا رہا ہے اس کے پیچھے حدف کیا ہے اس کے نعرے سے فائدہ کون اٹھائے گا ابھی وہ کہہ رہا ہے مثلاً امریکہ نے کسی قبر کو منحدم نہیں کیا کیا مطلب امریکہ کو سپیر کر دیا جائے حلیتہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بہرین کی مسلمانوں کا خون کس نے بھا آیا کونسی حکومتیں ہیں جو بہرین کی حمایت کر رہی ہیں کونسی حکومتیں ہیں جو شام کے اندر اہل بیت کے چانے والوں کے کردنے کاٹ رہی ہیں کونسی حکومتیں ہیں جو ان سب کو بھر گھر کے شام بیج رہے ہیں شام کا کیس آئیڈیل کیس ہے سمجھنے کے لئے یہ ترکی قطر سعودیہ یہ تینوں ملے ہوئے ہیں اس وقت اور صرف ان تینوں کے اپنے گروہ کو دیکھ لیجئے ایک طرف سے ترکی ہے جو مورڈرنائز اسلام کا ماننے والا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارے ہیں ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ کون گھڑا واہ ہیں اس کے ساتھ سعودیہ اور قطر گھڑا ہیں جہاں ڈیموکریسی نام کو نہیں ہے تو تم دونوں ساتھ کیسے گھڑے ہو تم میں کونسی چیز کومن ہے جس کے لئے تم گھڑے ہو کوئی چیز کومن نہیں ہے صرف ایک چیز کومن ہے کسی طرح اسرائیل کے دفاع کے لئے اس کو ہرانا ہے جس نے اسرائیل کا مقابلہ کیا شام کو ہرانا ہے کیوں اس نے لبنان میں حضب اللہ کا ساتھ دیا اس کو ہرانا ہے ہمارا شیعہ نہیں سمجھ سکتا یہ ساری بات تھوڑا سے شعور کو استعمال کریں تھوڑا اپنی بیداری کو استعمال کریں دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ سنگین وقت سے گزر رہے ہیں بس میں آپ کی خدمت میں ارز کروں میں آپ کو بہت وقت لیا وہ یہ کہ یہ جتنے بھی حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں جس میں اہل بیت کے چانے والے شہید بھی ہو رہے ہیں مظلومتیں بھی بڑھ رہی ہیں لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے ارز کر رہا ہوں اس سے ہمیں شکست نہیں ہونی ہے ان میں سے کسی چیز سے ہمیں شکست نہیں ہوتی تاریخی تجربہ ہمارے سامنے ہے بدترین مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی اس سے کوئی قوم شکست نہیں کھاتی صرف ایک چیز سے شکست کھاتے ہیں جب اپنی موت سے ڈرنے لگیں تب شکست کھاتے ہیں جب سیدو شہدہ سے دور رہنے لگیں تب شکست کھاتے ہیں اگر کوئی سیدو شہدہ کو سمجھتا ہو موت کو شہادت دیکھتا ہو شہادت کے بعد خدا کی نعمتوں کو سمجھتا ہو یہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی ہے یہ مرنے سے کبھی نہیں مرتے ہیں آپ موت ڈرزن ڈریں اور آپ نہیں ڈریں گے چونکہ آپ سیدو شہدہ کے چانے والے ہیں ان کی پولیسی آپ کو ڈرانے کے اوپر ہے البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہم دفعہ کریں نہیں ہم دفعہ کریں کیوں ہماری جان سستی ہو ہم یقیناً دفعہ کریں جتنے بھی منصوبے بنا سکتے ہیں اس معاملے کے اندر منصوبے بنایں اپنی طاقتوں کو جمع کریں لیکن ان سب کے پیچھے اپنے فکر اور شعور کو استعمال کریں آپ اسلحے سے نہیں ہاریں گے آپ سازشوں سے ہاریں گے روز باللہ تعالی نہیں ہاریں گے ہمیں معلوم ہیں اور آخر میں بس ایک بات اور عرض کرتا چاہتا ہوں ہم لوگ ایک خاص حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ سوال ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے میں ایک بات اور سوچتا ہوں آیا قومیں ہم سے زیادہ سخت حالات سے نہیں گزری ہیں مثلا سادہ سی ایک مثال میں نے دینی تھی میں بھول گیا اور میں ارز کر رہا ہوں مثلا سندام نے کتنے سال عراقی قوم کو شیعوں کو نشانہ بنایا نہیں ہرا سکا ہوں ابھی بھی شیعہ طاقتور ہیں اچھا مثال کی طور پر یہ جب شیعہ سندام کے سامنے ہوں گے اور شدام کتنی حرکتیں کرتا تھا کس طرح سے اس قوم کو نعوذ باللہ ظاہری طور پر زلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو عراقی کیا سوچتے ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے ہمارے سامنے کوئی سختی ابھی ویسی نہیں آئی ہے ہم سوچ رہے ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے تو عراقیوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور جب ایران دنیا کے چاروں طرف سے محاصرے میں فس گیا تھا اس کے اوپر جنگ بھی ہو رہی تھی ساری دنیا عراق کا ساتھ دے رہی تھی ایرانی نہیں سوچتے ہوں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے ان سب کو کون حمد دیتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ان کو کون حمد دیتا ہے با خدا میں آپ کی خدمت میں اپنی دل کی بات ارز کر رہا ہوں جب حالات انتہائی خراب ہو جائیں خدا نہ کرے آپ کے دل کے اوپر کبھی ایسا وقت آئے آپ ڈرنے لگے کہ نہیں معلوم مستقبل کیا ہے چلیے ٹھیک ہے میں مر جاؤں گا کوئی بات نہیں پاکستان میں شیعت کا مستقبل کیا ہے کہ میں آپ سے ارز کروں گا یہ مسئیبت ایران پر بھی آئی ہوگی عراق پر بھی آئی ہوگی سب پر آئی ہوگی انہوں نے کس سے مستقبل پوچھا ہوگا میں کہوں گا یہاں پر صرف ایک کام کیجئے گا اپنے آپ سے پوچھئے گا وہ حجت خدا ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے کیا آیا امام زمانہ تنہا چھوڑ دیں گے ہمیں اگر دنیا ساری جمع ہو جائے ہمارے محاصروں کے اوپر ہر روز پچاس پچاس سو سو لوگ مارنے لگیں امام زمانہ ساتھ نہیں دیں گے اور اگر وقت کا امام ساتھ دے رہا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت شخص دے سکتی ہے کیا آیا کربلا سے نہ سیکھئے ہیں میں سنتا ہوں بات وقت کی جو کربلا میں بچے تھے ایک امام باقر علیہ السلام علیہ السلام معصوم تھے باقی جو بچے ہوں گے وہ بچارے بچے کیا سوچتے ہوں گے ہمارے سارے بڑے مارے گئے ہمارے سارے مرد شہید ہو گئے ہماری خواتین اسیر ہو گئیں ان بچوں کی دنوں میں کیا آتا ہوگا ان کو کون تسلی دیتا ہوگا ان کو کون تسلی دیتا ہوگا اب پھر میں سوچتا ہوں اگر ہمارے پاس امام معصوم نہ ہوتے تو ہم غم سے مر جاتے لیکن ہمارے پر امام ہے وہ امام مظلوم وہ امام جو وفادار ہے باپ سے زیادہ شفیق ہے کیا اس قوم کو تنہا چھوڑ دے گئے یتیموں کی آوازیں انہیں نہیں آئیں گی رحمت اللہ تعالیٰ آپ مطمئن رہیے آپ امام وقت کی پناہ میں رہیں گے اگر آپ اور میں ان کے ساتھ تعلق کو برقرار رہیں ہم ان کی پناہ میں رہیں گے اس قوم کو کچھ نہیں ہوگا اس قوم کا مخدر فتح پہ ہے مطمئن رہیے اس بات کے اوپر صرف ایک کام کی کوشش کر لیجئے مصیبتیں بڑھیں امام زمانے سے رابطہ کو بڑھائیے اپنے رابطے کو بڑھائیے ان سے میرے اور آپ کا دل چڑھیں انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے اپنے قلوب کے اوپر میں اور بولنے کی جسارت ہرگز نہیں کروں گا ایک بار پھر ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے طول عمر کے لیے جو اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں بلخص آجیہا کی صحت و سلامتی کے لیے اور سب سے بڑھ کر رہبر معظم کی صحت و سلامتی طول عمر کے لیے درود بھیجیں گا محمد و آل محمد